ہیلو فرینز جو آپ یہ بیگ دیکھ رہے ہیں وہ بہت ہی پیارا سا بیوٹی فل سا یہ بیگ ہم نے تیار کیا ہے اور یہاں پہ اوپر کی سائیڈ ہینڈل رہے گے دوری رہیں گے اور اس طریقے سے یہ ہم پوٹلی بیگ بھی اس کو بول سکتے ہیں بہت ہی سندر سا بیوٹی فل سا ہم نے بیگ تیار کر کے آپ کو دکھانا ہے تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیں فل انجوائے کے رئے آئیے سیکھتے ہیں اس کی کٹنگ اور سٹیچنگ جو آپ نے بیگ دیکھا ہے اسے بنانے کے لئے ہم نے یہاں پہ یہ فیبرک لیا ہے یہ ہمارا مین فیبرک کہے گا اور نیچے کی سائیڈ ہمارا اسٹر رہے گا تو سب سے پہلے ان کا ہم سائیڈ جان لیتے ہیں جو ہم نے سائیڈ یہاں پہ رکھا ہوا ہے اس طریقے سے دیکھیں گے ہم یہاں پہ یہ ہوگا ہمارا چوبیس انچ 24 انچ والد اور ایسے دیکھیں گے تو یہ ہوگا ہمارا 14 انچ تو دو پیس تو ہمیں یہاں پہ یہ لینے ہیں ایک اسٹر کا نیچے لائننگ کے لئے اور ایک ہم نے مین فیبرک لینا ہے کوئی بھی آپ یہاں پہ لے سکتے ہو دو پیس ہمیں لینے ہیں یہاں پہ ہینڈل کے تو ان کا جو سائیڈ ہوگا ہمارا اس طریقے سے دیکھیں گے تو یہ ہمارا 15 انچ ہوگا 15 انچ اور اس طریقے سے دیکھیں گے یہاں پہ ایسے تو یہ 37 انچ چوڑائی والے ہوں گے تو دو ہمیں یہاں پہ لینے ہیں اس طریقے کے یہ ہینڈل ہے ایسے یہاں پہ اور پھر سے فولڈ کریں گے اور یہاں پہ سٹچ کر لیں گے تو یہ ہمارا ہینڈل تیار ہو جائے گا دیکھیں دوستو ہم نے دونوں ہینڈل یہاں پہ اس طریقے سے یہ ریڈی کر لیے ہیں فولڈ کر کے اب ہمارے پاس جو یہ والا پیس ہے ایک ہمارے پاس اسطر ہے اور ایک ہے ہمارے پاس یہ مین فیبریٹ ہمیں ان کو اس طریقے سے رکھنا ہے جو سیدھا والا پاسہ ہوتا ہے سیدھا پاس ہوتا ہے وہ ہم بیچ میں رکھیں گے اور یہاں پہ ہم آدھائیں چوڑائی والی سلائی لگائیں گے یہاں سے یہاں تک پوری آدھائیں چوڑائی والی سلائی لگائیں گے اور ادھر سے ادھر تک پوری آدھائیں چوڑائی سلائی لگائیں گے تو یہ دیکھیں دوستو ہمیں لگانی ہے یہاں پہ سلائی اور جب ہم سلائی لگاتے ہیں تو دھیان آپ کو یہاں پہ دینا ہے میں نے یہاں پہ دو نسان لگائیں ہیں سب سے پہلے ہم سینٹر بنا لیں گے اور سینٹر بنانے کے بعد جیسے ہمارا یہاں پہ سینٹر بن جائے گا سات انچ تو اس سینٹر سے ہم ڈائی چیدر اور ڈائی چیدر پہ نسان لگائیں گے کیونکہ ہمیں لگانے ہیں یہاں پہ ہینڈل تو یہاں پہ اپنے دھیان دینا ہے جو ہینڈل ہے ہمیں یہاں پہ اس طریقے سے رکھ لینے ہیں ایسے اور یہاں پہ ان کو سلائی کے ساتھ میں ہی دبا دینا ہے ایک سائڈ اپنے اس طریقے سے سلائی لگا لی ہے سیم ایسے ہی ہم یہاں پہ دوسری سائڈ میں نسان لگائے ہوئے ہیں یہاں پہ بھی ایسے ہی سلائی لگا لیں گے تو یہ دیکھیں دوستہ ہم نے دونوں سائڈ میں اس طریقے سے یہاں پہ سلائی لگا لی ہے اور اتر بھی لگا لی ہے اور ان سلائی کو اپس میں ہم نے اس طریقے سے چیر لیا ہے تو چیرنے کے بعد اب ہمیں ایک سائڈ میں یہاں پہ یہ مین فیبرک کیسے رکھ لینا ہے اور ایک سائڈ میں ہمارا اس طرح جائے گا یہاں پہ اور اس کا اپنے دھیان رکھنا ہے سلائی ہماری اپس میں میچ کرنی چاہیے یہ والی جو سلائی ہوتی ہے یہ اپس میں آپ نے ملا لے گی یہاں سے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ سلائی دلانی ہے سلائی کو آپ دھیان رکھیں یہاں پہ دیکھیں کیسے لگاتے ہیں جو ہمارا یہاں پہ اس پوئنٹ سے جو ہم یہاں پہ چھوڑیں گے یہ ہم تقریبا تقریبا یہ ڈیڈ انچ تک یہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم یہاں پہ گیپ چھوڑیں گے اس طریقے سے یہاں پہ یہ والا جو گیپ ہوگا ہمارا ایک انچ کے آس پاس یہاں پہ یہ گیپ رکھیں گے اسی طریقے سے ہمیں دوسری سائڈ میں نسان لگانا ہے اس سلائی سے ڈیڑھ انچ آگے کی سائڈ اور ایک انچ کا گیپ اور یہاں سے ہم سلائی کی شروعات کرتے ہیں موسیقی تو یہ دیکھیں یہ ہم نے یہاں پہ یہ سلائی لگانی ہے سیم ایسے ہی ہمیں یہاں پہ سلائی لگانی ہے بس آپ نے دھیان دینا ہے یہاں پہ ہم تقریبا تقریبا دو سے دھائی انچ کا یہ گیپ رکھیں گے یہ ہمارا جو گیپ ہوتا ہے یہ پلٹنے کے لئے ہوتا جب ہم پیس پلٹتے ہیں تو اس چیز کا ہمیں دھیان رکھنا ہے یہ گیپ ہمیں جروری چیئے ہوتا ہے تو یہاں پہ سیم ایسے ہی نسان لگائیں گے اور یہاں پہ بھی سلائی لگا لیتے ہیں تو یہ دیکھیں دوست ہم نے یہاں پہ ادھر بھی سلائی لگانی ہے ادھر بھی آپ کو میں بتا دوں یہاں پہ یہ گیپ رکھا ہے ہم نے اس طریقے سے اور سیم اتنا ہی گیپ چھوڑ کے یہاں پہ دوسرا ہم نے گیپ رکھا ہے یہاں پہ اور ایسے ہی ہمارا یہاں پہ گیپ رہے گا اور یہ گیپ جو ہے ہمارا ڈھائیچ کا یہ سکھ پلٹنے کے لیے رکھا ہے کہ ہم بیک کو پلٹیں گے اور اس کے بعد اس کو بعد میں سٹیچ کر دیتے ہیں یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے اس کے بعد دوستو ہمیں یہاں پہ کیا کرنا ہوگا جیسے کی نیچی کی سائیڈ جو بھی ہوتی ہے یہ والی تو ہم یہاں پہ ایک پیس لیں گے اس کا جو سائیڈ ہے ہمارا ڈیڑھ بائی ڈیڑھ کا ہے ون اینڈ ہاف اور ون اینڈ ہاف اس کو ہم یہاں پہ سلائی کے پاس ایسے رکھتے ہیں اس طریقے سے اور یہاں پہ اس میں اس طریقے سے نسان لگا لیں گے تو سیم ایسا ہی نسان ہم ادھر لگائیں گے تو دونوں سائیڈ ہمارے نسان لگ چکے ہیں سیم اسی طریقے سے ہم ادھر بھی نسان لگا لیں گے تو یہ دیکھئے دوست ہم نے اس طریقے سے یہاں پہ یہ کٹن کر لی ہے کٹن کرنے اس طریقے سے نسان لگا لیے ہیں نسان کے اوپر ہی اب ہمیں یہاں پہ کٹن کرنی ہو ایسا ہی ہم ادھر کر لیں گے تو یہ دیکھئے چاروں سائیڈ میں ہم نے یہاں پہ کٹ لگانی ہے اب کٹ لگانے کے بعد ہمیں یہاں پہ لگانا ہے فولڈ ایسے نیچے کا بیس بنانے کے لیے تو یہاں پہ اس طریقے سے ہم رکھیں گے اور اس سیلائی کو آپس میں اس طریقے سے ہمیں چیرنی ہوتی ہے اور یہاں پہ آدھا انچ والی سلائٹ لگانے ہوگے دوسرا کورنر بھی ایسے ہی سیم طریقہ رہے گا چار کورنریں ہمارے چاروں کے چاروں ہمیں سیم ایسے ہی یہاں پہ اچھے سے سیٹ کر کے اس طریقے سے اور سیلائی کو چیرنہ ہے اور یہاں پہ سیلائی لگا لیں گے تو یہ دیکھیں دو کورنر پہ ہم نے لگا لی ہے باقی دو پہ سیم ایسے ہی لگا لیں گے تو یہ دیکھیں دوستو ہم نے نیچے کے بیس جو اسطر والا ہے یہ بھی اس طریقے سے ریڈی کیا ہے اور مین فیبرک والا بھی اس طریقے سے یہاں پہ سیلائی لگاتے ہوئے کمپلیٹ کیا ہے اب ہمیں ان کو آپس میں یہاں پہ جوڑنا ہے تاکہ یہ کورنر جو ہے ہمارے اچھے سے سیٹ آگئے اور شاتھی میں آپ کو بتا دو جو یہ سیلائی ہوتی ہے یہ اپنے پریس سے اچھے سے سیٹ کر لینی ہے ایسے بیٹھا لینی ہے دونوں سائل کی سجی سیلائی ہمیں ایسے چیرنی ہوتی ہے اب ہم آپس میں ان کو جوڑیں گے تو یہاں پہ یہ جو نیچے کا بیس ہوتا ہے یہ ہمیں جوڑنا ہوتا ہے ایک دوسرے میں ہمیں اس طریقے سے رکھیں گے اور آپس میں ان کو سٹیچ کر لیں گے سیم اسی طریقے سے یہاں پہ دوسرا جو کورنر ہوگا یہ بھی یہاں پہ سیم ایسے ہی آئے گا آپس میں ملاتے ہوئے سیم ایسے ہی یہاں پہ بھی جوڑ لیں گے تو یہ دیکھئے یہ ہم نے سلائی لگا لی ہے اب ہمیں اسے پلٹنا ہے تو پلٹنے کے لیے ایک سائیڈ جو ہم نے یہاں پہ چھوڑا ہوا تھا یہ والا پیس اسی میں سے ہمیں یہ پورا پیس یہاں پہ پلٹنا ہوگا تو یہاں پہ آپ نے دھیان دینا ہے اس میں اچھے سے پہلے اس کو سیٹ کر لیں اس طریقے سے اور دھیرے دھیرے یہاں پہ اس کو آپ نے پلٹنا ہے تو دیکھیں تو دیکھیں پورا پیس ہم نے دیا ہے پلٹ پلٹنا ہوگا پلٹنا ہوگا پلٹنا ہوگا اور جو جو آپ یہاں پہ گیپ دیکھ رہے ہو جیسے ہم نے جتنا بھی گیپ لیا ہے اتنے گیپ سے ہی ہمیں یہاں پہ نسان لگانا ہوتا ہے تو یہ در بھی نسان لگا لیا ہے اور یہ در بھی ہم نے نسان یہ لگا لیا ہے برابر گیپ در Ber stopping ہمیں در بیشتر خون اپنی 哦 اسی ہمیں اجتے اس سے مطاع رب رب рос ایک سلائی ہم نے دیکھے یہاں پہ یہ لگا لی ہے سیم اسی طریقے سے ہم یہاں پہ دوسری سلائی بھی لگا لیں گے موسیقی موسیقی یہ دیکھیں اپنے پورے راؤنڈ میں ہم پہ یہ لگا لی ہے سلائی اور سیدھی سائیڈ ہماری کچھ اس طریقے سے ہم پہ نگر آئے گی اب ہمیں اس میں جو یہ گیپ آپ دیکھ رہے ہو اس گیپ میں ڈالنے ہیں ڈوری تو یہاں پہ ہم ڈوری لیں گے دو ڈوری ہمیں چاہیے تو یہ ہے تو ہمارے پاس ڈوری ایک سائیڈ سے ہم ہی در سے ڈالیں گے اور ایک سائیڈ سے ہم یہاں پہ دوسری سائیڈ سے ایسے ڈالیں گے تو یہاں پہ ہم نے اس طریقے سے یہ جو ڈوری ہے اس کو سوئی میں ایسے لے گیا ہے اور یہاں پہ ہم ڈالیں گے یہ آپ نے دھیان دینا ہے اسطر اور مین فیورک کے بیچ کا جو گیپ ہوتا ہے اس میں سے ہی ہماری یہاں پہ یہ جانی چاہیے موسیقی اب ہم یہاں سے کیا کریں گے ایک ڈوری کو یہاں پہ اس طریقے سے کھیچ لیں گے ایک سائیڈ سے اور ان کو کر لیں گے برابر یہ دیکھیں ایک سائیڈ میں ہماری یہاں پہ ڈوری یہ ایسے آ جائیں اب سیم ایسے ہی ہم نے ایدھر سے یہاں پہ یہ ڈالنی ہے تو ایدھر لٹکا لیں گے تو یہ دیکھیں دوستو ہم نے دونوں سائیڈ میں ڈوری نکال لی ہے اور باہر کی سائیڈ یہاں پہ اس طریقے سے یہ لگاتی ہیں لٹکن ٹائل اسی کپڑے کی بناتے ہوئے اب جب بھی آپ اس کو یہاں پہ ٹائٹ کرنا چاہیں تو دونوں سائیڈ سے ایسے پکڑنا ہے اور ایسے یہ ٹائٹ ہو جائے گا لوج کرنا چاہیں تو ایسے یہ لوج ہو جائے گا بہت ہی آسان سا طریقہ اور اچھا طریقہ ہوتا ہے یہ ڈوری کو کم زیادہ کر شکتے ہو یہ ڈوری یہاں سے ہمیں شٹارٹ کرتے ہیں اور ایسے گھمار کے دوسری سائیڈ تو دیکھیں یہ بڑی چھوٹی طریقہ ایسے کھیچ جاتی ہے اگر اس کو آپ کو کم زیادہ بھی کرنا ہو تو کم زیادہ بھی آپ اس کو کر شکتے ہو اور پورا پیس ہم نے یہاں پہ آپ کو بنا کر دکھایا ہے ایک ایک پوئنٹ یہاں پہ آپ کو سمجھایا ہے تو یہ دیکھیں دوستو ہم نے پورا بیک جو ہے تیار کر لیا ہے اور آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے کتنا پیارا سا بیوٹی پول سا یہاں پہ یہ بیک دیکھنے میں لگ رہا ہے اس طریقے سے آپ بھی ایک کوئی بھی جو چھوٹا موٹا کبڑا ہوتا ہے اسی کے دوارہ اس طریقے کا یہ بیک تیار کر شکتے ہو تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت بہت دنیا واد